تو جونئر اینٹی آر بھی رکھتے ہیں بائیکارٹ ٹرینڈ پر اپنی ایسی سوچ کہا یہ دباؤ اچھا ہے فائنلی جس وقت اب بے سبر سے انتظار کیا جا رہا ہے جس فلم کا لمبے سمجھ سے ریلیز کا کوئی مہرت نہیں نکلا اب فائنلی برہماسٹر 9 ستمبر کو سینیما گروہ میں ریلیز ہونے کے لیے تیار ہے فلم میں پہلی بار کپل رنبیر کپور اور آلیابٹ کی جوڑی دیکھنے کو ملنے والی ہے فلم کے لیے پراموشن جو رو شورو سے جاری ہے علاقہ ریلیز سے پہلے ہی فلم کے بائیکارٹ کی مانگ بھی شروع ہو چکی ہے اسی بائیکارٹ کی مانگ پر ساؤ سپرسٹار جونئر اینٹی آر نے چھپی توڑتے ہوئے بڑا بیان دے دیا ہے جونئر اینٹی آر نے برہماسٹر کے پراموشن کے بیچ کہا ہم دباؤ میں اچھا کام کرتے ہیں دباؤ اچھا ہے اس وقت انڈرسٹری کو یہ چنوٹی سوکار کرنے کی ضرورت ہے اور اچھے بہترین فلمیں درشکوں کے لیے بنانی چاہیے کسی کو یہاں نیچہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے آئیے یہ چنوٹی سوکار کرے بتاتے چلے کہ جونئر اینٹی آر اور آلیا بٹ ایک ساتھ فلم آر 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 میں نظر آئے تھے اینٹی آر نے اپنی بات کو زاری رکھتے ہوئے آگے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ برہماسٹر بارتیہ سینیما کا برہماسٹر بن کر سامنے آئے اس کے علاوہ انہوں نے کرن جوہر اور ایسیز راجہ مولی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرن جوہر اور نردشک ایسیز راجہ مولی نے بارتیہ سینیما کو ایک جھوٹ کیا ہے دراصل حال ہی میں آلیا بٹ نے بائیکارٹ کی مانگ کرنے والے لوگوں پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا تھا اگر آپ مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے مت دیکھو ایکٹرز کا یہی بیان ان کے فینس اور سوشل میڈیا یوزرز کو راست نہیں آئے اور تب سے فلم رہماسٹر کے بائیکارٹ کی مانگ اٹھنے لگی ہے اس کے علاوہ حال ہی میں رنبیر کپور کا ایک ویڈیو بھی کافی وائرل ہو رہا ہے اپنے پرانی ویڈیو میں بیف کو فیوریٹ فوڈ بتانے کو لے کر بھی رنبیر کپور کافی ٹرول ہوئے ہیں اتنا ہی نہیں مہاکال مندیر میں درشن کرنے جا رہے رنبیر کپور کو بجنک درو نے سویکار نہیں کیا اور انہیں وہاں سے ہی بائیکارٹ کر کر مندیر میں پروش بھی نہیں کرنے دیا یہ ایسا ہے کہ اس میں میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ بولنے کے لیے ضرور ہا جائے گا امید کرتی ہوں کہ میں اپنی فلموں سے انہیں ثابت کر دوں گی کہ میں واسطوں میں اس تھان کے لائک ہوں جس پر میں فلا دوں دوستو آپ کیا کہنا چاہوگے اس خبر پر اپنی پرتکریاں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں